اسلام علیکم ویلکم جوام ناز رییکشن بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے تو سٹارٹ کریں گے اپنا ریویو کانٹینٹ رییکشن ویڈیو لیکن میں کہوں گی کہ جناب ویڈیو کو لائک کیا کیجئے آپ کے لائک کرنے سے مجھے ملتا ہے اپریسیشن موٹیویشن اور دل کرتا ہے کہ اور اچھا میں آپ کے لیے ریویو رییکشن لے کر رہا ہوں اچھا بتائیں کیا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میرے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کہ ستارہ فیملی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے یا بسیکلی میں ستارہ کے ویلوکس پہ بات نہیں کر رہی ہوتی تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے نا ریگولر آڈینس وہ اس ویڈیو کو اسکپ کر دیتی ہے اچھا اس کا ریزن یہ ہے میرے خیال میں کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ ستارہ کی آڈینس ہے یہی سے پروو ہوتا ہے نا اور وہ سننا چاہتی ہیں صرف ستارہ اینڈ فیملی کے جو ویلوکس ہیں اس پر ریویو تو یہ چیز میں بہت جب بھی میں مطلب ٹاپک چینج کرتی ہوں نا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے تو بیسیکلی آپ سب میری بھی یوٹیوب فیملی ہیں مگر جہاں سے یہ یوٹیوب فیملی میری طرف آئی ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ صرف اور صرف ستارہ یاسین ہے اور ستارہ یاسین کا چینل ہے اور اللہ نے اس کو دیا اور اس کی برکت سے جو ہے یہاں پر کتنے سارے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اپنے اپنی چینلز پر کام کر رہے ہیں تو اس کا جو اجر ہے نا وہ بھی کس کو ملنا ہے ستارہ کو ملنا ہے دل سے بہت ساری دعائیں نیک خواہشات ستارہ کے لئے اچھا جناب میں ویلوک پر بات کروں گی ستارہ کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میری ذہن میں اس پر بات کروں گی لیکن پہلے میں تھوڑی سی بات یہاں کرنا چاہوں گی جو بڑی باجی ہیں ان کے ویلوک پر اچھا جناب بڑی باجی کا ویلوک سٹارٹ ہوتا ہے اور اپنا وہ ویلوک شوٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ آج وہ زیارت پر جائیں گی پھر کھانے بناتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر ان کے ویلوک کے اندر مجھے چاچو نظر آئے اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں گی بات سے بات نکلتی ہے نا پھر چیزیں ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں پھر یہاں پر ایک مومنٹ تھا جہاں پر ان کے دو چھوٹے جو بچے ہیں مطلب سب سے چھوٹی والی سے جو دو بڑے بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ سب بیٹے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹے کے ساتھ جو پونیاں ہوتی ہے بچی جو ہے چھوٹی والی وہ موہ میں اٹھا رہی ہے لے رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ بھی ہنسرا ہے ظاہر سی باتیں بچہ ہے اس کو اتنا شعور نہیں ہے لوگ جتنی بھی باتیں کر لیں لوگ جتنا بھی کسی کے بچوں کو ٹرول کر لیں ٹونٹ کر لیں میں یہ کہوں گی بچے بچے ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے تو مجھے اندازہ ہے اور میں نے کہا نا ستارہ کی جو بچیاں ہیں وہ بھی آپ کو ویلوگز میں دیکھنے میں بہت بڑی نظر آتی ہیں جبکہ اگر آپ ان کو ریال لائف میں دیکھیں تو بہت معصوم بہت پیاری بہت چھوٹی ہیں تو ویلوگز میں جو ہوتے ہیں نا مطلب سکرین پر ہمیں جو نارمل ایج ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ نظر آتے ہیں یہ والا بھی ایک فیکٹ ہے خیر جناب کہاں پر میں نکل گئی تو جو بچی ہے وہ پونی جو ہوتی ہے ربر بینڈز وہ اپنے موہ میں لے رہی ہے اور ممہ کھڑی جو ہیں وہ ویلوگ کیپچر کر رہی ہے ویری ویرڈ آپ کو تو وہاں پر فوراں ویلوگ شلوگ چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے یہ تمام تر چیزیں وہاں سے ریموف کرنا چاہیے تھی آپ کو اتنی دفعہ لوگوں نے بولا ہے آپ کے سپورٹرز مطلب جو ستارہ کے ہیٹرز ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ وہ آپ کا بھلا نہیں چاہتے وہ صرف آپ کے کاندے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے حوالے سے تو یہاں سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے نا کہ کچھ فنڈنگ وغیرہ کا ایک جو سلسلہ ہے وہ ہوا ہے اور اگدم سے وہ ٹاپک کہیں شور میں دب گیا ہے نا اور اس پر جو بات ہے وہ اگدم تھم گئی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک شور اٹھا بالکل جس طرح نیوز چینلز پر خبریں آتی ہیں نا گرم گرم خبریں اور اس پر لوگ بات کرتے ہیں اور پھر بغیر نتائج کے وہ خبر دب جاتی ہے تو ایسا ہی کچھ جو یہ والی فیملی ہے نا ستارہ یاسین فیملی اس میں ہو رہا ہے کہ خبریں اگدم سے ہائپ پکڑتی ہیں پھر کون کہاں گیا کون کہاں گیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا خیر جناب اس کو ابھی رکھیں ایک سائٹ پر یہاں پر میں آپ کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس کو مارک کرنا چاہتی تھی اور اس کو بولنا چاہتی تھی خدارہ ویلوگنگ اپنی جگہ لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بچی ہے اس کو چوکنگ نہ ہو جائے یہ چیز میں آپ سے بولنا چاہتی ہوں اور وہ بہت چھوٹی بچی ہے ایک سال کی ہوئی ابھی اس کو اتنی عقل سمجھ کہاں ہوگی ہے نا تو یہ والے معاملات ہیں خیر جناب آگے چلتے ہیں آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا کس زیارت پر جانا ہے تو جہاں پر رش کم ہوا آپ وہاں پر چلے جائیں گے اور پھر آپ لوگ نکلے لیکن آپ لوگوں کے روٹ پر ایسا کوئی رش تو نظر نہیں آیا خیر جناب آپ شاید کے سسپنس رکھنا چاہ رہی ہوں گی آپ کے ٹامنیل سے مطالق مجھے بات کرنی ہے سمون اسپیشل کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی خیر جناب آپ گئیں ماشاءاللہ سے جو زیارت ہے وہ آپ نے دکھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ اور وہ دیکھ کر واقعیتاً خوشی محسوس ہوئی جو بھی ہماری ایک مقدس زیارات ہیں اسے دیکھ کر خوشی ہی محسوس ہوتی ہے اور ایک دل سکون پاتا ہے نو ڈاؤٹ اینٹ تو وہ آپ نے دکھائی وہاں پر آپ کو ملے ایک یوٹیوبر اچھا وہ یوٹیوبر کوئی دھکے چھپے یوٹیوبر نہیں ہے بلکہ یوٹیوب کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے پاکستانی ہیں وہ اور وہ مدینہ میں رہتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ زیارات دکھاتے ہیں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ اور ان کے ویلوگز میں بڑی ویلیڈ انفو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اتنی آجب ایک یوٹیوبر کوئی اس طرح کا انسان کوئی ایسا یوٹیوبر آپ کو ملے اور آپ اس کو فور گرانٹڈ لیں مطلب ایک ہوتا ہے نا ہر انسان ایک ریسپیکٹ ڈیو کرتا ہے مگر میرا خیال میں آپ کے مزاج میں وہ چیز ہے نہیں آپ نے پتے کیا لکھا سمون سپیشل یہ میں سمجھ نہیں پائی اچھا یہی والا کیپشن اگر ستارہ لگا دیتی نا کسی میل یوٹیوبر کے ساتھ تو پھر کیا ہوتا جو ستارہ کے ہیٹرز ہیں نا انہیں پنک لگا کے اڑنا شروع کر دینا تھا اور ستارہ کا فوراں سے کنیکشن کر دینا تھا اس یوٹیوبر کے ساتھ کیونکہ ان کی سائیکی جو ہے وہ وہیں پر آ کر سٹاپ ہو جاتی ہے وہ نا آو دیکھتے ہیں نا تاؤ بس ستارہ کے ارد گرد ستارہ کے ویلوگ میں اگر کوئی انہیں انجان نظر آتا ہے تو ان کی ذہن کی سوئی جا کر ایک ہی جانب اٹکتی ہے تو میں نے کہا کہ آپ ابھی بچی ہوئی ہیں کیونکہ جو ستارہ ہیٹرز ہیں انہوں نے ستارہ سپورٹرز بلکہ ستارہ ہیٹرز نے آپ کے سپورٹرز کا جو چولہ ہے وہ پہن کر آپ کے ارد گرد آپ کو شیلڈ پروائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں لیکن وہی بات ہے نا میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہی اکام ستارہ کرتی تو اس ٹائم افسانے بن جانے تھے لائیز لگ جانی تھی اور ایرو بنا بنا کر پتہ نہیں کتنے ویڈیوز ستارہ کے اگینسٹ آ جانے تھے اس کے کردار کو اچھال دیا جانا تھا یہاں پر جو آپ کے مسٹر مل رہے تھے یوٹیوبر سے میں بڑی حیران تھی کہ یہ وہی مسٹر ہے جو کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی کہانی بیگم لے کر آ گئی اور اس کہانی کے لانے کے بعد مو دکھانے کے وہ کہیں قابل نہیں رہے جب ان کا چینل تھا اور وہ بہت شرمندہ بھی تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی وائف کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور میں نے منع کیا تھا ویلوگز کے لیے اور بچیوں کو جو ہے بغیر نقاب کے تم لے کر نہیں آوگی لیکن انہوں نے نہیں مانا اور بڑے ہی وہ شرمندہ تھے اور میں سوچ رہی ہوں آج خود کو پوری دنیا میں رسوہ کرنے کے بعد کیسے دانت نکال کر کھڑے ہیں مسئلہ یہ ہے نا جو سامنے والے ویلوگر ہیں وہ پوچھ رہتے بچی سے آپ کی کہ آپ کا بھی چینل ہے لیکن بچی نے کہا نہیں اور آپ کے جو مسٹر انہوں نے بتایا نہیں ہوگا ورنہ وہ ضرور کہتے اچھا آپ کے چینل کا یہ نام ہے جہاں تک مجھے لگا ابھی تک آپ کی ویڈیو دیکھ کر تو پھر آپ کی ویڈیو پر پبلشٹ جو ٹاپ رینک ویڈیو ہے وہ بھی نظر آتی اور جس طرح سے آپ کے لائے ہوئے کچرے کے بعد یہاں پر کہانیاں چلی ہیں جو آپ اپنی بہن کے لیے لے کر آئی تھی وہ سب سامنے کل کر آ جاتا پھر لوگ وہاں پر آپ پر سوال اٹھائیں اور پھر کہیں کہ اچھا یہ وہ لیڈی ہے یہ وہ فیملی ہے یہ وہ شخص ہے جو خود کو گناہگار ڈیکلیئر کرتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ کا کلیم کرتے ہوئے جس کا کہ کوئی کفارہ نہیں ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی کفارہ دے دیا ہے تو یہ ساری باتیں اقدم سے میرے دماغ میں گردش کر گئیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھیں آپ اس ویلوگنگ کی دنیا میں آئی ہیں اپنی بہن کے بعد ہے نا تو خدا کیا خوف کریں خدا کا واسطہ ہے جو آپ کے سپورٹرز ہیں نا ان فیکٹ ستارہ ہیٹرز وہ آپ کے لائے ہوئے کچرے پر اسٹل قائم ہیں اور وہ اس لیڈی کو تو زیٹ زیٹ کر کے بلاتے ہیں ان کے کومنٹس میں ہارٹ موجود ہوتے ہیں بڑا عجیب لگتا ہے بڑا دل دکھتا ہے میرا لیکن کیا ہے آپ کے مسٹر کو بلکل کھلی چھوٹ دے دیئے کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کونسا کفارہ دے دیا ہے اور کونسی مطلب آپ اتنی ایک پاور رکھنے والی ہیں کہ آپ نے ان کے کفارے کو ایکسپٹ کر لیا ہدا نہ کریں کچھ ایسا سینے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے تو ایک بار اپنا محاذبہ ضرور کیجئے گا آپ جس شہر میں رہتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے آپ کو زیارتیں بھی نصیب ہیں اور آپ کو سب کچھ نصیب ہے آپ جب دل چاہے محسد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا سکتی ہیں لیکن سوچیں وہ دن جب یہی تمام تر چیزیں خدا نہ کرے اگر آپ کے مو پر دے ماری جائیں کہ تم نے ایک عورت کو نہ صرف رسوہ کیا بلکہ اس کے پیچھے آج تک کتنی عورتیں ہیں جو رسوہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں بری بری باتیں کی جاتی ہیں لوگ ایک دوسرے کے بچوں کو گالیاں دیتے آئے ہیں مردوں نے جو ہے یہاں پر عورتوں کے کردار پر انگلیاں اٹھائیے بہت کچھ ہوا ہے پیچھے تو پھر آپ کیا کریں گی مجھے یہ بتائیے گا اور ایک لحظہ کو سوچئے گا ضرور ابھی بھی وقت ہے بس میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں بہت اسٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن شاید کہ آپ کے سمجھ نہیں آئی تھی اچھا کیا ہے جو چاچوں ہیں ان کو تو آپ اپنے ویلاغ میں لیتی ہیں لیکن چاچوں کے ویلاغ میں آپ اپنی ایک جھلک دکھانا پسند نہیں کرتی ایسا کیا ہے مطلب آپ کے سسر ہیں آپ کے فادر ان لاؤ ہیں آپ کے شوہر کے باپ ہیں آپ کے سٹیپ فادر بھی ہیں مطلب کتنے سارے رشتے ہیں اور وہ چاچوں وہ ہیں کہ جب ستارہ کے گھر پر ہوتے تھے تو کیامرہ لے کر ستارہ کے آگے پیچھے اور ستارہ کا گھر بچے ایک ایک چیز وہ فولی دکھا دیا کرتے تھے لیکن میں نے چاچوں کے ویلاغ میں دیکھا ہے جہاں آپ کی جو بچی ہے مطلب ہانو وہ جو ہے چاچوں کیامرہ لیے ہوئے ہیں اور اس کی پیٹ ہے آج بھی تو یہ چیز دیکھ کرنا بڑا مجھے ایک عجیب سی آپ کے حوالے سے وائبز آئی ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے جتنا آپ لوگ دکھا رہے ہیں اتنا ہی میں ریویو کر رہی ہوں اس سے زیادہ نہ میرا رائٹ ہے نہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی پرسنل باؤنڈریز کو کر کے آپ کے گھر میں داخل ہوں یہ میرا کامی نہیں ہے ٹھیک ہے جناب بس میرا مقصد یہ ہے کہ چیزیں اس طرح کیوں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایک different aspect آپ کے جو چاہنے والے ہیں in fact آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں ستارہ کی جو ہیٹرز ہیں وہ آپ کے کاندھے پر رکھ کر دنیا کو ایک الگی جو رنگ ہے اور ایک الگی جو سائیڈ ہے وہ کیوں دکھاتے ہیں خیر جناب یہ چیز تھی ستارہ کی ویلاغ کی جانے باتیں ستارہ کا ویلاغ سٹارٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ ستارہ آپ نے کیا خوب کمال گیلری سجائی ہے اقدم سے وہاں پر اتنا سبزہ اتنی گرینری اتنے پھول کے بس انسان کا دل جو ہے نا وہی گارڈن گارڈن ہو جائے اور ایک سکون اور ایک پوزیٹیوٹی آپ کی اس پوری گیلری میں مجھے لگتا ہے اس گیلری کی وجہ سے جو اب آپ کا روم ہے وہ بھی ان یوز آئے گا کیونکہ آپ کا زیادہ تر وقت اس گیلری میں شامع ہے نا تو وہ تو بہت خوبصورت اور باکمال ہوں گی اتنی پیاری گیلری ماشاءاللہ اور آپ کی کومنٹ میں ایک آئی ڈی مستقل کومنٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر آپ فائیور گلاس لگا لیجئے تاکہ جو رین ہے جو بارش ہے وہ آپ کے اس گیلری کو اس کی خوبصورتی کو اس کا جو پانی ہے اس سے کوئی متاثر نہ ہو ہے نا یہ والی چیز وہ کہہ رہی ہے میں پڑھتی ہوں آپ کے کومنٹ سے سکرول کر کے پھر وہ جو جھولا مومنٹ تھا جہاں آپ جھول رہی تھی جہاں بچے جھول رہتے آپ نے کہا آپ تذبی بھی پڑھ لیتی تو میں نے سوچا کتنا لطف آتا ہوگا اتنی پرسکون اتنی پیسفل جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے سکون سے بس اپنے آپ میں رہ کر اپنے آپ سے باتیں کرنا اپنے رب سے باتیں کرنا اپنے آپ کو دیکھنا کتنا ایک کہتے ہیں نا پیسفل یہاں پر آپ کو ماشاءاللہ سے ایک جو گیلری ہے اس میں آپ نے ایک موحول پورا سیٹ کیا ہے خود اپنے سیلف اور انر پیس کے لیے مجھے ماشاءاللہ بہت زبردست لگا اچھا ستارہ یہاں سے آپ آتی ہیں نیچے اور یہاں آنے کے بعد جو مختلف چیزیں اس حوالے سے مجھے چند ایک باتیں بولی ہیں آپ ساجس صاحب کو لے کر مارکٹ جاتی ہیں اور وہاں سے آپ نے کہا جس طرح سے آپ کے لون کے ڈریسز ہیں اسی طرح سے ون پیس ہم اس کو کہتے ہیں ون پیس ہم لوگ بھی گھر میں زیادہ تر ویئر کیا کرتے تھے مطلب شلوار اور کمیز جو ہے وہ ایک ہی پرنٹ کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ دوپٹہ میچ کر کے لے لو تو یہ ساری چیزیں تو میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ وہاں سے شاپنگ کر رہی تھی ستارہ تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ جو ہیں آپ نے ڈرائیونگ کلاسز لیے نا تو پھر آپ ڈرائیونگ کیوں نہیں کرتی مطلب ایک چیز جب آپ نے سیکھی ہے تو ایک دم سے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا کیوں اس ٹاپ کر دیا میرے خیال میں جب آپ کے ہزبنڈ آپ کے ساتھ ہونا تو آپ کو خود ڈرائیف کر کے آگے نکلنا چاہیے میرے خیال میں ابھی آپ کو شاید کے لائسنس بھی ایشو نہیں ہوا لیکن پھر بھی لائسنس آپ کو مل جائے تو یہ کام ضرور کیجئے گا لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے جب سے آپ کے ویلاغز میں ڈرائیونگ کا چرچہ کم ہوا ہے اور ڈرائیونگ تھوڑا ڈاؤن گئی ہے نا تو جو بڑی ہیں ان کے ویلاغز میں بھی ہمیں وہ کار ڈرائیف کرتی نظر نہیں آ رہی اور یہ چیز all of sudden میں نے فیل کی اور نوٹس کی تو میں نے کہا اچھا جناب ایسا بھی ہے تو یہ والے معاملات ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی ڈرائیونگ کو ضرور پالش کیجئے گا اسے ضرور continue رکھئے گا کیونکہ پتہ نہیں انسان کی زندگی میں کب کیا معاملات حالات و واقعات ہو جائیں اور انسان کو کب کس طرح کے جو حالاتیں ان کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اگر آپ کو موقع ملا ہے تو avail it اور اس کو avail کیجئے جو آپ نے پرنس دکھائے وہ سارے بہت خوبصورت اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک شاپ سے خریدتے ہیں نا تو پھر جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ بھی پھر آپ کے trust کو break نہیں کرتا یہاں سے آپ نے بہت سارے کپڑے لیے گھر آئیں آپ نے انیتا کو gift کیا مجھے بہت اچھا لگا اور کیا بولتے ہیں وہ خوش بھی ہوئی اور ساتھی ساتھ جو حلیمہ ہے وہ جو بچی آئی تھی آپ نے کہا اس کی لیے بھی لائی ہے کوسر کو دیئے کپڑے اور ایک بڑا مجھے family moment لگا پتہ ہے کیا گھر میں رونکی جو ہے نا وہ خواتین اور بچوں سے ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے ستارہ جو ہے نا وہ تنہا رہنے کی عادی نہیں ہے ان کو اچھا لگتا ہے ایک gathering کا ہونا اور یہ والی چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ ستارہ بہت خوش ہیں ایک حلیمہ اور یہ انیتا اور کوسر کی presence ہے مطلب ان کا دل لگا ہوا ہے اور ایک family والا جو ماحول ہے گھر میں وہ ہے تو مجھے بھی دیکھ کر اچھا لگتا ہے بس کچھ جو چیزیں ہیں کچھ جو boundaries ہیں کچھ جو معاملات ہیں ان کو اگر آپ maintain کریں گی آپ کی safety کے لیے تو وہ best ہے otherwise ما شاءاللہ میں نے کہا نا time کے ساتھ آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کل آپ نے اپنے vlog میں نوشین کا لائیا ہوا دیا ہوا جو جو نے آپ کو frame ایک gift کیا تھا تگرا بڑا خوبصورت اس کو mention کیا تھا اور آج پھر آپ نے دکھایا اپنے wall پر وہ آپ نے لگا دیا ہے تو ستارہ کی vlog سے نا بہت سارے message جو ہیں وہ reflect ہوتے ہیں مطلب ستارہ اپنے vlog کے through یہ لوگوں کو بتا دیتی ہیں کہ کون سا رشتہ ان کے لیے کیا importance رکھتا ہے تو اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے بہت دفعہ محسوس کیا ہے بہت غیر محسوس انداز میں ستارہ اپنی باتیں جو ہیں وہ کر جاتی ہیں اور یہ ستارہ کا خاصہ ہے مطلب ان کی personality کا ایک positive اور brilliant side ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا یہ attitude اچھا ستارہ نے کچھ کپڑے جو ہیں وہ انیتا کو دیئے اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جو اپنے کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو بہت کم پہنے گئے ہوتے ہیں اچھی condition میں ہوتے ہیں لوگ دے دیتے ہیں جن کو اللہ نے وہ صدی ہوتی ہے لیکن انیتا جو ہیں وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ لوگوں کا جو size ہے نا وہ بھی تقریبا تقریبا same ہے تو تھوڑا سا خیال کیجئے اس سے کوئی مبالقہ نہ ہو جائے باقی آپ mashallah سے خود سمجھتا رہے ہیں میں بھی یہ بات آپ کو کہنا چاہ رہی تھی اور میں نے کہا کہ میں اس پر بات کرلوں تو یہ والی چیز بھی ایک point to be noted ہے اس پر بھی work کیجئے گا اچھا ستارہ نے اپنے vlog کے end میں جو اپنی gallery سے چاند کو دکھایا اور جو ایک تھوڑا سا ان کی gallery چاند کے ساتھ آسمان کے ساتھ دیکھی اتنا حسین moment اتنا سکون محسوس ہوا میرا دل چاہا میں بھی جا کر ستارہ کی جو gallery ہے نا اس میں جا کر وہ green جو carpet ہے وہاں جا کر بیٹھ کر سکون سے یہ سارا منظر دیکھوں اور اس سکون کو اپنے اندر feel کروں مجھے بہت اچھا لگا seriously ایک گھر جو ہے نا ایک خوبصورت گھر اور اس کا جو ایک پرسکون گوشہ ہوتا ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک گوشہ ایک کونہ ایسا ہو جو صرف اس کا ہو تو ستارہ نے وہ جو گوشہ ہے وہ اپنے لیے بنا لیا ہے تو مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے seriously اور بہت اچھا لگ رہا ہے ستارہ اور ساتھی ساتھ جو آپ نے اینڈ نوٹ کیا کہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں اور دعا مانگتے رہیں بس اللہ کے کن کہنے کا انتظار کریں تو بے شک یہی معاملات ہیں اور میں آپ کے کومنٹس پڑھ رہی تھی بہت سارے لوگ آپ کو کمنٹ کر رہے تھے میسج کر رہے تھے کومنٹس میں کہ اس ٹائم بہت زیادہ وہ ڈپریس تھے اور بہت زیادہ ان کا جو کسی بھی معاملے کو لے کر دل برداشتہ تھے تو آپ کی ان باتوں سے ان کو بوسٹ ملا ہے ان کو موٹیویشن ملا ہے ان کو تقویت ملی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویلوگ سے کس طرح سے کسی کے لیے کچھ بھی اچھا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں تو پھر کتنا ایک کہتے ہیں نا کہ ہم نے اجر لے لیا اور اجر کمالیا اور ستارہ کی جو مجھے بات اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے ستارہ کو رسوہ کیا ہے دنیا نے یہاں بیٹھ کر ستارہ کی کردار پر انگلیاں اٹھائی ہیں لیکن ستارہ نے کسی کے کردار پر بات نہیں کی کسی کے کردار میں خامیہ نہیں نکالی ہاں جو ستارہ کا رائٹ ہے کہ تمہیں وقت ضرور دکھائے گا اور وہ اس وقت کو دیکھیں گی مطلب انہیں اللہ پر اتنا یقین ہے لیکن آ کر نہیں بولیں گی کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا بس جو وقت کی مار ہے نا وہ پڑھتے ضرور دیکھیں گی تو یہ ایک اٹیٹیوڈ مجھے ستارہ کا بہت ایک positive side لگتی ہے strong side لگتی ہے اب یہاں لوگ کہیں گے ایک time پر جو ستارہ کے جیٹ ہیں انہوں نے جب ستارہ کے ساتھ یہاں پر کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر جو haters وغیرہ کی lives میں جایا کرتے تھے تو ستارہ نے کچھ باتیں کہی تھی کہ انہوں نے تو کسی کے affairs نہیں بتایا یا اس طرح کی تو انہوں نے کسی کو point out نہیں کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو وہ بھی بہت ساری کہانیاں یہاں لوگوں کو بتا سکتی تھی بنا سکتی تھی کہانیاں بنانے میں کیا جاتا ہے لیکن ان کا ظرف ان چیزوں کو گوارہ نہیں کرتا تو ستارہ کی personality کی یہی باتیں ہیں جو ستارہ کو ستارہ بناتی ہیں ماشاءاللہ تقبر نہ کرنا اور down to earth رہنا اور ایک کہتے ہیں نا طبیعت میں سادگی یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہے ان کی جو ایک personality ہے اس کا ایک کہنا چاہیے کیا کہتے ہیں اس کا ہال مارک ہے اور بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ والی جو خاصیت ہے نا وہ نصیب ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا کون اللہ کے کتنا قریب ہے ستارہ کو لوگ روز اتنا رسوہ کرتے ہیں لیکن کیا پتا ستارہ اللہ کی مقرب بندی ہو کیا پتا ہے نا تو اس بات کو ذہن میں رکھی اور خدارہ ستارہ کو برے برے ناموں سے پکارنا اس کے لیے غلط باتیں کرنا اس کی نفرت میں آگی جا کر حد سے زیادہ ایک سکینڈلز کریٹ کرنا یہ تمام تر چیزیں خدارہ اس ٹاپ کر دیجئے کیا ملے گا ستارہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اس کے عامال میں اضافہ ہوگا کیونکہ آپ اس کو رسوہ کر رہے ہیں ریٹرن میں وہ خاموش ہے وہ چپ ہے اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور یہ والی جو چیز ہے یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ پھر جب ورک کرتا ہے نا تو بڑی شدت کے ساتھ ورک کرتا ہے گھڑ لک ستارہ کیپ گروئنگ اور کیپ شائننگ بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اللہ آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ خوش و آباد رکھے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب اللہ حافظ